بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ دیزیننگ فارمشی پلیٹ فارم سے تو آج میں آپ کو کوارڈنیٹ کی کلکشنگ متعلق بتاؤں گا اگر آپ کو پاس دو پوائنٹس دیئے گئے ہو تو آپ کے پاس ان کے مدد سے آپ ان پوائنٹس کے اوپر مختلف آرٹس کے اوپر کوارڈنیٹس کو کیسے کلکلیٹ کریں گے بہت یوسفل ویڈیو ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا تو یہ آپ کو پاس دو کوارڈنیٹس ہیں ان دو کوارڈنیٹس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی لین بیرنگ کی ضرورت ہوئی گئے جو کوارڈنیٹس دونوں جا رہے ہیں اس کی جو لائن ہے اس کے ہمیں سب سے پہلے ہم نے اس کی بیرنگ کو کلکلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کوارڈنیٹس کو ہم کلکل کریں گے تو بیرنگ کو کلکلیٹ کرنا کا فارمولہ ہے پیو ایل اینڈ ٹو مینس این ون ای ٹو مینس ای ون اینڈ ٹو ہمارا پاس یہ والا end point اور end one ہمار پاس start point ہے اس کے بعد کومہ لگانا ہے آپ نے calculator کے اوپر اسی طرح e2 e ہمارا end والا اور e1 ہمارا start والا تو آپ نے calculator کو open کر لینا ہے اسی طرح اس کے اندر پیو ایل آپ نے لکھنا ہے درہا shift اور plus نشان کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے e2 کی جو value n2 کی 25841.706 منس اس کے بعد 25500.0 اور اس کے بعد bracket close کر دینا ہے اس کے بعد کومہ لگانا ہے shift کے ذریعے shift اور یہ کومہ آپ کا ہوئے گا ادھر bracket کے اوپر اس کے بعد آپ نے next bracket لگانے کے بعد e2 7980.7475 اور منس e1 جو ہماری value ہوئے گی 500.00 کر کے bracket close کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو is equal to کریں گے یا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا فارمولا ادھر calculator کو پر اسی طریقے سے یہ آپ نے لکھنا ہے جس طریقے سے میں نے در آپ کا سامنے لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے تو r آپ کا is equal to آ جائے گا distance اور یہ جو tangent ہوئے گا آپ کی یہ bearing ہوئے گی 83.499 تو آپ alpha x کریں گے تو یہ آپ کا پاس distance آ جائے گا دونوں points کا جو ہمارے پاس point a سے لے کے point b تک کا تھا اور y جو ہماری bearing آ جائے گی 83.4597 تو یہ bearing ہماری اسی طرح degree grad minute second میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں decimal کے اندر چاہیے تو آپ اس کو اسی طریقے سے distance اور bearing کو آپ نے note کر لیں تو distance کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے distance آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس end پہ three plus zero zero آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس bearing جو ہے یہ آپ نے در bearing اپنے پیاد کو پہ نوٹ کر لیں نہیں کسی چیز کو پر 83.4597 اس کے بعد ہم نے یہ one plus zero zero RD جو ہے اس کو ہم نے calculate کرنا ہے اس کے استعمال or nothing اس bearing کے ذریعے تو جو ہمارے پاس RD ہوئے گی یہ ہمارے پاس x آ جائے گا distance اور y ہمارے پاس bearing آ جائے گی تو آپ نے اس کے coordinate calculations جو ہے وہ rec bracket x اور comma y ہے rec آپ کے پاس distance آئے گا جو سے بھی rd آپ کے پاس ہے five hundred seven hundred eight hundred ہے تو comma لگانے کے بعد آپ نے y جو bearing calculate کی ہے وہ نکال لے رہے ہیں تو آپ نے calculator کو اپنے open کر لینا ہے اور shift ایتا سے rec آپ کریں گے minus percent پر یہ آپ کا رہے گا تو آپ یہ shift کے ذریعے آپ کا چلے گا تو shift rec آپ نے press کرنا ہے اور یہ سب سے پہلے آپ نے distance لگا دینا اپنا one zero zero میرے پاس ہے آپ کا pass one hundred ہے two hundred ہے جتنا بھی ہے آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دے اس کے بعد اس کی comma لگانے کے بعد bearing آپ لکھ کے اس کی bracket کو آپ نے close کر دینا ہے close کر کے آپ یہ فرمولہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لکھنا ہے is equal to کریں گے تو x اور y کی value ادھر ہمارے سامنے آ جائیں گے یہ x اور y کی value ہم نے نارتنگ اور رسٹنگ کے اندر پلس کرنی ہے تو آپ shift x کر کے کریں گے تو ہمارے پاس one one three point nine zero two آگی value ہمارے پاس x کی اور اسی طریقے سے alpha y کریں گے تو یہ ہمارے پاس nine nine three point four nine two value آگی ہمارے پاس y کی بھی یہ آپ نے value اپنے پاس note کر لینی ہے اسی طریقے سے اور اس value کو ابھی آپ نے جو آپ کے پاس start والا point zero zero جتے سے آپ نے یہ distance لیا تھا اس کے اندر آپ نے نارتنگ کی value کو آپ نے x کے اندر پلس کر دینا ہے اور اسی طرح instinct کی value کو آپ نے y کے اندر پلس کر دینا ہے یہ آپ کے x اور y جس طرح آئیں گے minus اور پلس میں آتے ہیں تو آپ نے minus اور پلس اسی طریقے سے کرنے میں پاس دونوں یہ پلس میں آیا تو میں اس کو پلس کروں گا اگر آپ کا پاس x اور y minus minus میں آ رہا تو آپ اس کو minus کر دینا ہے تو آپ یہ دونوں value کو plus کریں گے تو two five six one three point nine zero two ہمارے پاس nerthing آ جائے گی اور y nine nine three point four nine two plus اس کی start easting کریں گے five zero zero تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی five nine three point four nine two تھی یہ ہمارے پاس one plus zero zero کے یہ coordinates آ جائیں گے تو اپنی ان coordinates کو اسی طرح calculate کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اپنی ڈیس کے اوپر جتنا بھی distance آپ کا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس کی calculation سیم جیسے اس طرح کرنی ہے نیکس coordinate ہمارے پاس ڈیس کی two plus zero zero یہ x ہمارا ڈو 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 ڈاوزنٹ ہے اور y bearing کے bearing ہمارے پاس وہ ہی ہے آپ کو پاس جتنا بھی distance آپ calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ calculate کر سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے تو فارمولا وہی same to same rec calculator کو اپر x comma y آپ نے ادھر لکھنا ہے اس کی values کو لکھتے جانا ہے ادھر آپ نے bearing آپ کی وہی ہوئے گی آپ نے just ادھر سے distance اس کے change کرتے جانے جتنا بھی آ رہے ہیں آپ پاس one hundred two hundred three hundred کے اوپر آپ coordinates جتنا بھی distance کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے just اس کا x value change کرنی ہے y value آپ کی وہی ہوئے گی تو آپ نے rec لکھ کے x comma y لگا دینا اور اس کو زکرٹو کر لینا ہے ادھر سے آپ کے پاس x اور y کی جو بھی value آتی ہے اس کو آپ نے ادھر نوٹ کن لینا پاس یا آپ اس کو ادھر سے plus بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کا اسی طریقے سے آپ نے x کی value کو ادھر لکھ لینا ہے two to seven point eight zero four اور y press کر کے اس کی جو value آ رہی ہے one nine eight six point nine eight four کو یہ آپ نے لکھ لینا ہے میرے پاس یہ دونوں values ادھر plus میں آ رہی ہے آپ کو پاس کوئی plus یا minus میں جس طریقے سے آئے گے تو یہ آپ نے اپنے coordinates کو پر اسی طرح کرنا ہے تو یہ distance ہم پاس ہم نے اس آر ڈی سے لیا تھا تو یہ ہم اسی آر ڈی کے اندر جو start آر ڈی ہوئی گی اسی کے coordinates کا در plus کرے گا اگر ہم distance ادھر سے لیں گے اور ادھر سے اس کی لیں گے تو ہم نے یہ والے coordinates کرنے تو آپ نے ہم نے اس کا distance two two plus zero zero لیا تھا تو ہم نے اسی کے اندر start is ting اور start nothing کو plus کرتا جانا ہے اور جو value اگر پاس x اور y کی آئیے اس کے value کے ساب سے ادھر ہمار پاس اس کے coordinates آ جائیں گے سارا کو نہ سمجھتا ہوں امید کرتا ہوں یہ coordinate calculation کی simple ویڈیو تھی بہت easy useful ویڈیو تھی کہ آپ نے coordinates کو کیسے calculate کرنا ہے آپ کو یہ method پورے طریقے سے سمجھ آ گیا ہو گا میں نے پورا calculator کو پر manual آپ کو calculation کر کے بتائیے آپ بھی اسی طریقے سے اپنی calculation کر سکتے ہیں شروع سے لے کے end تک جو بھی آپ کو coordinates آ رہے ہیں جتن اتنے distance کو پر آپ coordinates مکالنا چاہتے ہیں آپ نے صرف سے پہلے اس کی create کر لینا ہے اپنے پیٹ کو upload کرتے جانا ہے میری ویڈی چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اب میری ویڈی کو اپنے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ